لکنوں میں ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں جس کو لے کر نیرس سنگھ نے خوشی ظاہر کی ہے نیرس سنگھ نے ایم کے نیو سے خاص باتشیت میں کہا کہ سکل انڈیا مشن کے تحت دیش کے انہیک راجیوں میں کوشل مہود صف کا صفحہ لائیو جن کیا جا جا چکا ہے اسی اکرم میں رازانی لکنوں میں یواؤں کو روجگار کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوشل مہود صف کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس میں دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ دھربیند پردھان اور سی ام یوگی آتیتنات شامل ہوں گے لیبر ان ایمپلوئیمنٹ مینسری سے شری پی کے پونڈیر جی بھی ہمارے بیچ میں ہے اور میری بائیں طرف آپ سبھی شرپرچت ہیں مانے رکشہ منتری جی کے پرتنجی کے روپ میں اور لکنوں کا جو آپ سرورپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی بھومی کا نبھانے والے ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر شری دیواتر پرپاٹھی جی بھی ہمارے بیچ میں وہ پستے تھے ہیں مانے رکشہ منتری جی کے پرتنجی کے روپ میں اور سنگٹھن سے بھارسی جنتہ پارٹھی سنگٹھن سے شیمان آنند جیوے دی جی بھی ہمارے بیچ میں اس منچ پر ششو گئے تھے باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں نیرہ سنگ جی یہ بہت ہی سندر پریوجن مانے رکشہ منتری جی کے پرینہ سے کیا جا رہا ہے سو سے زیادہ ایمپلائرز نے ریجسٹر کیا ہے لکنوں کا اوشل مہتصو کے لیے جو چار اور پانچ مارچ کو کالوین تعلق دارس کالیج میں کیا جائے گا یہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ڈگری چھے ڈگرییاں لے کر آج ان کو نوکریہ نہیں مل پا رہی ہیں ان کو ساری کمپنیاں جو ہیں ایک ہی پرانگڑ میں ملیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ روزگار کو پرابت کرنے کے لیے جو لخنوں کوشل مہتصو نس ڈی سی اور لیبر ایمپلائمنٹ منسٹری کے مادیم سے کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا مادیم بنے گا کنے لوگوں کو روزگار دینے کی بات کی جائے قریباً سو کمپنیوں نے چالیس ہزار سے زیادہ کمپنیاں سے ریجت کری ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے نس ڈی سی کی اور لیبر ایمپلائمنٹ منسٹری کی سائٹ پر ریجسٹر کر لیا ہے واکن کے مادیم سے بھی لوگ آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر اگر یوگ اگر وہاں پہ بیرتی رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پچھے سے تیس ہزار سے زیادہ ہم لوگو ایمپلائمنٹ جنریٹ کر پائیں گے جس طریقے سے لگاتار انویشمنٹ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہ اتر پردیس میں رازدھانی لکھنوں میں جو بیروچگاری کہیں نہ کہیں دور ہوگی کمرا پرشن آیوز کے ساتھ نائیونا سے اگر میں چلکھیں